اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ دینا انداللہ الاسلام اسلام ہی اللہ کا دین ہے وَتُعِذُّ مَنْتِشَعَ وَتُذِلُّ مَنْتِشَعَ بَيَدْكَ الْخَيْرِ اِنَّا قَالَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ذلت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ذلت دیتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لئے کافی ہیں اور وہی میرے پروٹیکٹر ہیں ناظرین آج سے میرا چھوٹا سا پروگرام ہے میں محمد ری صد پارہ پر پروگرام کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہماری کمیلٹی میں ایک صاحب ندیم نائک صاحب وہ ٹرسٹی کا سکول ٹرسٹی کا الیکشن لڑے اس سے دو چر باتیں ہوں گی تو اس طرح سے اور اس کے بعد آپ مجھے ضرور کانٹیک کیجئے اور صد پارہ کے بارے میں ہم بات کریں تاکہ ہم ویوز گورنمنٹ سے بھی کانٹیک کر سکیں کہ نیپال کی حکومت کو جو ہمیں انفرمیشن آئی اس کو پنش کیا جائے اس کو سنچن کیا جائے ورلڈ وائیڈ چلیں آگے چلتے ہیں سل سے پہلے تو ندیم نائک کی بات کر لیتے ہیں ندیم نائک صاحب پاکستانی نوجوان ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور انہوں نے سکول ٹرسٹی فورڈ بین کانٹی میں فائل کیا اللہ انہیں کامیاب کرے ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ الیکشن لڑتے چلے آئے ہیں سب سے پہلا الیکشن میں نے لڑا تھا آج سے پچاس برس پہلے میں نے اس وقت نوٹ کر لیا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ میں الیکشن لڑنے شروع نہ کیے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے میں پہلا پاکستانی تھا امریکہ میں جس نے الیکشن لڑا تھا اور ٹیکسز میں بھی پہلا پاکستانی پہلا مسلمان تھا خیر having said that اس کے بعد میری دیکھا دیکھی ہندوستانیوں نے الیکشن لڑنے شروع کیا وہ کامیاب بھی ہوئے اور پھر ان کا کچھ نام بڑے کامیاب ہو آج کے لئے ایک بڑا نام گھوم رہا ہے گلکرنی کلکرنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک ریڈیو پروگرام اس نے ایک بے جی بھی ہے کوئی اس طور پر اسے چوچ کی ہیں لوگوں کو اور کہا ہے کہ اسے سپورٹ نہ کریں بھئی آپ کے سپورٹ کرنے یا نہ کرنے سے کیا پریزیڈ انجیناری سٹیٹس اسے کوئی الیکٹ کرنے سے انکار کر دے گا نومینیشن دینے سے انکار کر دے گا آپ کی پہنچ کہاں تک ہے اس سے کہ آپ یہ کہیں نہ کریں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی کمیونٹی سے کوئی لوگ آگے لے کے آئیں اسی کابل جن کو وہ کچھ ہم کچھ کر سکیں مشکل یہ ہے کہ آپ یہ ایسے حالات پیدا کر دو گئے یہاں پر کمیونٹی میں کہ انڈین کمیونٹی کے پاس بہت بڑے ووٹ ہیں اور آپ کے کبھی بھی کسی کمیونٹی کے آدمی کو وہ جیتنے نہیں دیں گے پھر وہ کہیں گے ایسے تو پھر ایسے سہی اس طرح کے ریڈیو پروگرامر جو کہ سیلپ سینٹرز پہ لوگ ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ بہتر اسے جانتے ہیں اچھا بچہ ہے وہ میں اسے گھڑو کہہ کے اکثر بلاتا ہوں اس طرح کے لوگ اکثر و پیشنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ نیکیٹیپ سوچتے ہیں آپ یہ چلتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی پہنچ کہاں تک ہے اور وہ کیا کچھ کر چکے ہیں آپ تو آج اس راستے پہ چلے ہو کوئی اس سے پچاس پرس پہلے وہ سب کچھ کر چکا جو بھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہے میں اس سے زیادہ کو بات نہیں کرنا چاہتا میں یہی کہوں گا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو کہ انڈیا کی نپال کی کسی بھی حکومت یا افانستان کی جرمن جو بھی وہ کرتے پھرے آپ انہیں کرنے دیں آپ اپنی کمیونٹی کے کالیفائیڈ لوگوں کو آگے لے کے آئیں اور ان کو سراہیں اور انہیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں مناکہ یہ ایک ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچیں جو ہمارا پرانہ پیش آئے having said that اب میں نکلتا ہوں ندیم نائک کی بات کرتا ہوں ندیم نائک میں الیکشن کے لیے فائل کیا تو بہت سے لوگوں نے ایک اوٹی سیدھی باتیں بھی کی کچھ اس طرح کے لوگ تو ہیں نا نہ کھیڈ آنگے نہ کھیڈن دی آنگے کھوٹی جمہ اتر دے ہو یہ پنجابی کا محافرہ ہے نہ انہوں نے خود کرنا نہ کسی کو کرنے دینا ہے تو ندیم نائک ایک کالیفائیڈ آدمی ہے اس کو آپ سپورٹ کیجئے بلکہ ان لوگوں کو پیچھے نہ جائیے نہ کھیڈ آنگے نہ کھیڈ آنگے کھوٹی جمہ اتر دے ہو اس میں کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں اور ایسے سیاسی لوگ بھی ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ندیم نائک نے اکثر پیشتر عمران خان کے بارے میں کچھ کھل کے سچی باتیں کی ہیں ان کو اس کی سچی باتیں پسند نہیں ندیم نائک ایک بہت ہی ہارڈ ورکن پاکستانی ہے میرا خیال اسے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے بھول جانا چاہیے کہ کسی نے پرانے زمانے میں کیا کہا علاقہ ندیم نائک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کبھی کسی کی خلاف نہ تو ہون ائر بات کی نہ کچھ وہ کسی کے بارے میں کوئی پرسنل باتیں نہیں کرتا مجھے امید ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ ندیم نائک کو سپورٹ کریں گے اگر وہ کالیفائیڈ نہیں ہے آپ کی نگاہ سے تو پھر کوئی اور لے آئیے جو آپ کو کالیفائیڈ لگتا ہے کیونکہ پھر تو وہیں بات آ جا کے آگے جا خوتی جو میں نے پجابی کا محافرہ بتایا آپ کو نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے خوتی چمو اتر دیو having said that میں اس کو دوبارہ نہیں دھراؤں گا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی خوتی میں بہت کچھ ہو گیا خوتی میں کچھ زیادہ کرنے کی ضرور نہیں پتہ لگا خوتی کوئی cancer ہو گیا having said that آگے چلتا ہوں اب آتی ہیں ہم محمد علی صدپارہ کی طرف پاکستان کا ایک ایسا مانٹینئر جس نے دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا اس کے ساتھ دو اس وقت اور ایک کا تعلق ہمارے آئیس لینڈ سے دوسرے کا تعلق آپ جانتے ہیں کیچلی سے ہیں وہ کھو گئے ہیں اس وقت وہ کھو گئے آپ کھو کیوں گئے ہیں مجھے بھی پاکستان سے information ملی ہے جو میں نے پاکستان کی بہت ریلائیبل منام نہیں لوں گا گورنمنٹ کے کس محکمے سے ملی ہے بہت ریلائیبل فورسے سے ملی ہے کہ محمد علی صدپارہ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اسے قتل کیا گیا ہے حکومت پاکستان نے ابھی پبلکلی اس پہ کچھ نہیں کہا inquiry ہو رہی ہے اور وہ دو مانٹینئر جنہوں نے یہ بات کہی تھی ان کو کسڈی میں لے لیا گیا ہے اور ان سے questioning ہو رہی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ نپال کے کچھ لوگوں نے جن کا رسیوں لگانے میں کسی اتخاب تھا یا جو بھی organization تھی جو رسیہ لگاتی ہے جو اترتے وقت تو چڑتے وقت کام میں آتی ہیں ان میں کسی رسی کو damage کر دیا گیا تھا and it is very possible اس damage رسی کی وجہ سے وہ رسی ٹوٹی اور یہ تینوں اوپر سے گر کر نہ جانے کیا ہوا یہ تو بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے بار یہ اس وقت سوچ پاکستان میں چل رہی ہے اور پاکستان کی intelligence پاکستان کی army intelligence اب پاکستان کے مختلف محکمے اس کو اس وقت investigate کر رہے ہیں کہ کیا محمد ری صدپارہ کا accident ہوا ہے کیا وہ کہیں خوار میں بیٹھا ہوا ہے یا کیا اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ miss app کیا گیا ہے ابھی تک جو information ہمیں آئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ miss app جو کیا ہے یہ نپال کے لوگوں نے کیا ہے کہ وہ اتنے jealous تھے جو نپالی دو پہلے climb کر کے آئے تھے کہ کوئی پاکستانی اس کے اوپر نہ جا سکے اور ہمارے بعد بھی کوئی بغیر oxygen کے اوپر چلا گیا کیونکہ صدپار آپ جانتے ہیں کہ بغیر ہی went without an oxygen having said that رکھنے والی ہے مارنے والی ہے بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اگر یہ انکواری ہوتی ہے اور یہ بات صد ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے نپال کے لوگوں کا یا نپال کے climates کا ہاتھ ہے ہمارے ہیرو کو مارنے میں اور ایک اٹلی کے اور اور آئیسلنڈ کے ہیرو کو مارنے میں تو جب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نپال کی ٹوٹل ٹیموں کو بین کر دینا چاہیے نکبال کی حکومت کو پنش کرنا چاہیے ان کو ورلڈ کورٹ کے اندر سو کر کے اربوں ڈالر میں ان سے ہر جانا لے کے صدپارا کی فیملی کو دینا چاہیے ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور ہماری کمیونٹی کو یہاں چاہیے جو ٹکے ٹکے کہ یہاں پر پھرے پھرتے ہیں ریڈیو ٹیلیویجنوں پر جو آپ نے آپ کو بہت بڑے ہیرو سمجھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ آئیں آگے اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اگر واقعی صدپارہ کا قتل ان نپالیوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے کیونکہ میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ سچ ہے یہ انفرمیشن مجھے دی گئی ہے اس کو آپ ویریفائی کریں میں نے ہماری یوسٹن کے اندر دو چار مامیں ایسے بھی ہیں ان ماموں سے کانٹیک کیا جو آپ کو بڑے مامیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پر ان ماموں سے میں نے ہی کہا ہے بڑے مامیں جو بنتی ہو ذرا اس کو ویریفائی کرو یہ نیشنل ایشو ہے نیشنل سیکیوری کا مسئلہ ہے اگر اس طرح سے ہمارے بندے مارے جا سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے جو مجھے کنفیوز کرتی رہی آج آپ نے ڈرون کو یوز کیا ہے اب اور اب تو ویسے موسم خراب ہے دو تین دن کے لیے اب ڈرون یوز نہیں کیا جا سکتا تو ڈرون کو پہلے دو دن جب موسم صحیح تھا اس وقت یوز کیوں نہیں کیا گیا اس وقت یہ سارے اقدام کیوں نہیں لیے گئے جب دو دن بالکل موسم صحیح تھا اس کے غائب ہونے کے بعد اب موسم بہتہا خراب ہے اگر دو تین دن کے لیے وہاں پر یوزٹن میں بھی آ جانتے ہیں قیامت کی سردی پڑ رہی ہے یہاں پر بھی تو یہ چیزیں اس وقت کیوں نہیں کی گئے بیس انٹرسٹ ہے حکومت پاکستان کا حکومت پاکستان اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی ہے کیوں نہیں لیتی ہے پیسہ تو لے لیتی ہے پندرہ لاکھ پاکستانی سو تیس لاکھ فارنرز سے کہ اگر آپ کو اگر کھو جاتی ہیں اور آپ کو تلاش کرنی ہے اس کا خرچہ اگر اس کے خرچے زیادہ ہوتا ہے پھر کچھ اگر انشورنس کمپنی ہے پھر ان کی کانسلٹس ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پیسے پورے کیا جاتے اب اللہ رحم کرے یہ نہ ہو کہ پیسے پورے کرنے کے چکر میں یہ سارا کچھ ہوا ہو تو یہ بات تو بہت خلط ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے ملک کے ہیرو کو مروا دیا صرف پیسے بنانے کے چکر میں بیسے میں ست پارہ سے پرسنلی مل چکا ہوں میں بیٹا میرا نبیل جب ہم اپنی فلم لیو امریکہ بنانے گئے تھے تو نرائن میں ہماری ملاقات ہوئی تھی ہمیں اس نے وہاں پر کھانا کلوایا بکوا کے خود اپنی مرس نے کہا مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہیرو ہے اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریس کلائم کی ہے میں نے یہ ماؤنٹن کلائم کی میں ناگا پرپت پہ گیا میں نے سنی انسنی کر دی میں نے کہا جو شخص ماؤنٹ ایوریس کلائم کر کے آتا ہے وہ ایسے عام سے ریسٹورن میں بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس کی تو بڑی کوئی آؤ بکت ہونی چاہیے اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی کی آؤ بکت نہیں پاکستان میں آؤ بکت سے پیسے کی ہے یا اس کی ہے جس کے پاس کو سیاسی طاقت ہے ایسے ہیرو کی کوئی آؤ بکت نہیں ہوتی یہ آنگلیوں میں گھومتے بھرتے ہیں بیسے بھی بیچارہ ہینڈ ٹو دو ماؤت تھا مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے جانکہ کہ ہمارے ملک کے ہیرو جنہیں ملک کو اتنی عزت دیو ہینڈ ٹو ماؤت ہوں ان کا تو وظیفہ لگنا چاہیے اس کو تک ہمسکان لاکھ دو لاکھ روپے موار حکومت سے ملنا چاہیے تھا کہ بھائی تو انہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے جیسے باگی منقوں میں ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوا خیر بار ہر وہ تو بات کی باتیں اس وقت اس کے بیٹے نے بھی یہی کہا ہے کہ اتنے دن فیٹی فائی سینڈی فائی سیمڈی بلوز زیرو میں وہاں پر جہاں پر ستر سی میل کی رفتار سے چل ایر جو آئیس ایر چل رہی ہے وہاں پر بچنا بڑا ناممکین ہے لیکن پھر اگین اللہ جانے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی کر رہے ہیں وہ رب العزت ہے مجھ اس کو چاہیں وہ سو ڈگری بلو میں ہمیں انسان کو بچا سکتے ہیں وہ جو چاہیں جو چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے باہر نکال سکتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ہماری دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و خریت سے انہیں گھر پچھائے اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی باڈی تک سے کم ان کی فیملی کو مل جائے تاکہ اسے پراپر اسلامک بیریل دی جا سکے یہ میری التجاہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب العزت ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ صحیح سلامت ہو اور وہ صحیح سلامت اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں تک پہنچ جائیں اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو قادر مطلق تا ہے تم نے جتنی زندگی دی ہے اس سے ایک دن اوپر کسی نے نہیں جینا تو رب العزت پھر ان کی جو جو ان کی باڈی ہے وہ سے پاکستان آن فورسز یا جو بھی تلاش کر رہے ہیں انہیں مل جائے تاکہ ان کو پراپر اسلامی کے مسلمان کو اسلامی بیریل دی جا سکے یہ میری التجاہ ہے بہرحال آپ دعا کیجئے مجھے افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ حکومت پاکستانی ایکشن دو دن پہلے کیوں نہیں لیا ہمارے پر ڈرون ٹکنالوجی تھی آئس لینڈ سے اب ہم لے رہے ہیں جو آئس لینڈ سے ہم نے ٹکنالوجی اب لی ہے یہ ہم نے پہلے خرید کے کیوں نہیں رکھی ہمارے فوجی اٹھارہ ہزار بیرزار فوٹ کی بلندی پر بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں تو اس ٹکنالوجی کی ضرورت ہے اب آئس لینڈ نے آگے یہ ٹکنالوجی ہمیں دی ہے وہ دی کیا ہم وہ یوز کر رہے ہیں ہمیں یہ ٹکنالوجی آئس لینڈ سے خرید نہیں چاہیے تھی ہمارے فوجی ہزاروں فوٹ اوپر پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ صرف یہ آپ کو سدپارہ کا پتہ ہے کہ جب کارگل کی جنگ ہو رہی تھی سدپارہ اور اس کی فیملی نے پاکستان افواج کی کس قدر ہلپ کی وہ کھانے پینے کا سمان وہ ساری اشیاء اوپر کون لے جاتا رہا یہ اور ان کی فیملی اس طرح کے کچھ اور لوگ یہ پاکستان کے مجاہد ہیں ہیرو ہیں پاکستان کے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو ان کی پراپر تلاش بھی نہیں کی میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جو اس وقت انٹرس لے رہی ہے فول فلیچ انٹرس لے اس کے اندر بھر سورس یوز کرے اور سدپارہ کو تلاش کرے زندہ یا اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی باڈی لاکر ان کی فیملی کو دی جائے تاکہ انہیں صبر آئے کہ انہیں اپنی ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے باقی یہ ہیرو ہے پاکستان کا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں نپال نے کوئی گھڑ بڑ کی تھی اور جیسے کہ اس وقت حکومت پاکستان اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے میں نے یوسٹن میں چند ماموں کو بھی یہاں کے بڑے پھپے اور مامیں بنتے ہیں آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں ہم بہت بڑی چیز ہیں ان کو بتاؤں کہ چیز کوئی بھی نہیں یہ سب سے بڑی چیز خدا ہی ہے آپ کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کل ہوگی حقیقت صرف اللہ کی ہے کہ رہ نہ رابدہ باقی سب بکوا سے تو ہیونگ سیدہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ بھی اپنے اثر رسول کو یوس کریں اور اس اثر رسول کو یوس کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ حکومت پاکستان اس کو تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد جب یہ بات ساود ہو جاتی انویسٹیگیشن میں کہ اس میں نیپالی کو پہماؤں کی کوئی سازشتی ان کو مارنے میں تو پھر نیپال کو ٹوٹلی پاکستان میں ان کی انٹرییاں بین کر دی جائیں ان کی حکومت سے ہمیں رابطے ختم کرنے پڑیں گے یہ مضاق نہیں ہے اس کو سیریس لے لیں اگر آپ اسے سیریس لی نہیں لیں گے ایک سپورٹس ہے اگر آپ کے سپورٹس مین کو مارا جاتا ہے ان میں سپورٹس مین سپیرت کر رہی پھر نیپال کے لوگوں میں سپورٹس مین سپیرت ہے ہی نہیں ویسے بھی نیپالی آپ کو پتا ہے ایٹی پرسن بھدو یا ہندو ہندو ہیں یا بھدست ہیں وہ ویسے ہندو تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی مجیارٹی مسلمان کے ویسے دشمن رہتا ہے کہ اس کا نام نہ ہو سارے ہندو ایسے نہیں ہیں ہندووں میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبھی ہندو ایسے ہیں سبھی ہندو نہیں ہیں ہندووں میں بہت بہت اچھے لوگ ہیں ہم سے بھی اچھے لوگ ہیں ہندووں میں جو انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ مسلمانوں سے ذیکھا یہ انسانیت کرسچن میں ہندووں یعودیوں میں آئی ہے یہ سب کچھ اسلام سے ذیکھا گیا ہے ہم نے اس کو بھول دیا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا افسوس کی بات ہے میں اس میں زیادہ نہیں کہوں گا یہی کہوں گا کہ دعا کیجئے اور حکومت پاکستان کو زور دیجئے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صدپارہ کو قتل کیا گیا ہے ان دو نیپالیوں کی وجہ سے انہوں نے رسی کو کچھ ڈیمیج کروایا تھا یا کیا تھا اس میں کون کون انوالو ہے تو اس کو چھپائیے خدا کے لیے قوم سے اتنا ظلم نہ کیجئے گا عمران خان تم بہت ظالم آدمی ہو تو انہیں پشاور میں جو ہو رہا ہے ہسپتالوں میں یقین کرجئے میرے پاس ایک ایسی انفرمیشن آئی ہے پشاور کے ہسپتالوں میں آپ کو نہ تو آکسیجن مل رہی ہے نہ آپ کو لگانے کے لیے وہ جو لگاتے ہیں یہاں پر جس میں آپ کو لگائی جاتی ہے کچھ نہیں مل رہا آپ ان کو کہہ رہے ہیں بزار سے لے آو یہ ہسپتال کی ایمرجنسی روم ہے آپ کو چیزیں کہہ رہے ہیں ہسپتال میں نہیں ہے آپ بزار سے خرید لاؤ یہ پشاور کا حال ہے جس کو تو کہہ رہا ہے بڑی ترقی دیتی عمران خان جانے دے خدا کے لیے اب بھی وقت آئے تیرے یہ نیچے جو پیٹھ ہوئے پٹھو ہے نا جو میاں بٹھو بٹھی چوری کھانیاں تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ تمہارا بڑا کرکر کر دیں گے اور انہیں کر دیا ہے تمہارا بڑا تو خود برا آدمی نہیں ہے تم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو میں مانتا ہوں میں تمہیں جانتا ہوں عمران خان لیکن تمہارے خواہ یہ نیچے چورن بیچنے والے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ للو پنجی وہ پہاڑی ہے جو انہوں نے بٹھا رکھے ہیں انہوں نے تیرا ستھے حناس کر کے رکھ دیا اب اندازہ لگاؤ یار ہسپتال کے اندر آپ کے پاس اکیپمنٹ نہیں آکسیجن کا سمان نہیں ہے آپ کسی کو جو بازو میں لگاتے ہیں آپ کے پاس وہ نہیں ہیں وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بزار سے لے وہ بھی ایمرجنسی روم میں پشاور کے ہسپتال میں اس سے ٹیلیویزن چینل نے چلا کے بعد دکھایا کتنے شرم کی بات ہے تو کیا کیا آپ نے پشاور کے لیے دو سپاہی ٹھیک کر دیئے سپاہی والوں نے ابھی کیا کیا وہ مجھے ایک بات اور بتائیے آج مجھ سے ایک خاتون نے پاکستان سے سوال کیا میرے سے وہ اقصد بات کرتی ہیں وہ جو عورت جس کا بچوں کے سامنے ریپ ہوا تھا فریوے پر جب اس کی گاڑی رکی تھی ریپ ہوا تھا اس کو سزا تو دینی تھی کیا کیا گیا اس کا اس کی کوئی ریپورٹ اس کو گفتار کر لیا اس کو نعمت کر دیں گے ان کی شرم گاہیں کاٹ دی جائیں گے ان کا یہ کر دیا جائے گا کوئی ریپورٹ دیئے کوئی اس پہ کوئی آیا کہ ان کو سزا مل چکی ہے کوئی چیز دکھائیے کچھ نہیں ہے خموشی ہے کیوں بڑے بڑے افسر بیٹس میں انبال ہو گئی یا رشوت انبال ہو گئی لائیے دکھائیے لائیے نا دکھائیے وہ خاتون تو ناروے چلی گئی وہ تو رو پیٹ کے ناروے چلی گئی کیا اس کی لوٹی عزت باپس آئے گی پاکستان میں قانون ہونا چاہیے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کی عزت لوٹی ہے تو اس کی شرم گاہ کو کاٹ دینا چاہیے کاٹ دیا جائے اس کو تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ یہ حرکت نہ کر سکے اتنی سی شرم گاہ چھوڑ دو کہ اس سے وہ یونینیشن کر سکے ختم کر دو کبھی کسی آدمی عورت کی عزت نہ لوٹ سے یہ مذاق نہیں ہے اسلام میں تو قتل کا حکم ہے سنسار کرنے کا حکم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ سزا ہے سزار کیا ہے اس کو زندگی بھر کے لیے مار دو جی جی کہ مرے اس کا یہ حال کر دو لیکن یہ عمران خان کی حکومت کیا کرے گی وہ تو ٹھوٹی مار حکومت ہے ٹھوٹیاں کھا لو کیر بنائیاں بے کہ ٹھوٹیاں کھاؤ عمران خان آج بھی فقت ہے سنبھل جاؤ تم یہ کیسے پار کرو گے پانچ سال یہ کوئی حکومت ہے جو تم نے رو رو کے دور ڈائی سال گزارے ہیں تمہیں کتی کا ناچ نچا رہے ہیں بندری کی طرح تمہیں نچا رہے ہیں اپوزیشن والے اور تم ناشتا چلا جا رہا ہے الٹی سیدھے باتیں کر کے تمہیں عوام کے سامنے پیش ہونا ہے یاد رکھ اگر تم الیکشن ہار گیا اگلی دفعہ تو یہ جو چور آئیں گے ڈاکو دوبارہ آئیں گے یہ تمہارا ستیان ناش کر دیں گے پھر تو لندن باقتہ پھیرے گا کہیں باقتہ پھیرے گا ابھی سے کر لو عوام کو اپنے ساتھ میں لاؤ احلات کو ٹھیک کرو یا چورن بیچنے والے جو تنہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئیں یہ پہاڑی یہ چورن بیچنے والے یہ کوکنٹ بیچنے والے ان کو غائب کرو اور نوجوان نسل کو لے کے آؤ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو لے کیا جو کام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں جو چورن بیچنے والے تو انہیں ساتھ لگائے ہیں ہیونگ سیدہ ہے میں پروگرام کو یہاں ختم کرتا ہوں بہت لمبا ہو گیا ہے تو میں بات تو محمد علی صدپارہ کی کر رہا تھا اسیوبے واپس آتے ہیں حکومت پاکستان کو لیٹر لکھیے کانگریس میں لیٹر لکھیے پوری دنیا سے کانٹیک کیجئے اس میں ہماری ہیلپ کریں تاکہ اس کو تلاش کیا جا سکے اس کی فیملی کو سبر آئے اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے اگر وہ کسی غار میں زندہ بیٹا ہوا ہے وہ کھوڑ سکتے ہیں اندر جانے کے لیے تو اس کو تلاش کیا جائے اس کو لائے جائے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی قتل کرنے کے لیے نپالی کو پائماؤں نے مصور بنایا تھا اور رسیاں گر لگوائیں تھی کہاں سے وہ ڈیمیج رسیاں لگیں کس کس کون کون اس میں انبالو ہے کون کون سی فارن کمپنی اس میں انبالو ہے اس کو پنش کیا جائے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان دنیا میں ریکرڈ نہ قائم کر سکے اس لیے کیا گیا ہو میں چلتا ہوں میرے پروگرم کو بکہ ختم ہوا ہے آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اس پروگرم کو سپانسر کرتی ہے ایسٹر سیکیورٹی انویسٹیگیشن اے لائسنس انویسٹیگیشن کمپنی ہے ایچ آئی ہونڈ اس کے علاوہ ہم فلمیں بناتے ہیں ڈرامیں بناتے ہیں پروڈکشن ہے میری اپنی اگر آپ نے ڈراما بنانا ہے فلم میں کام کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو ہم مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ایچ تھری ٹو سین فور وان زیرو فائی سکس فور چلتا ہوں کوئی غلطی ہوگی تو معاف کیجئے گا جاتے وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب بنزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارما بنتا گیا اور میری ماں کے وہ الفاظ تندیے بادے مخالب سے نہ گھب رائے ہو کہ یہ تو چلتی ہے تجھے ہوں چاہو اڑانے کے لیے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجئے گا دعا میں یاد رکھی گیا فرگیڈے باڈی ریسٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ ہو پائندہ بار